پاکستان کے سان اتحاد کے وفد کی ڈی سی اکارا اور اسسٹنٹ کمیشنر اور ڈیپٹی ڈیریکٹر اور اسسٹنٹ ڈیریکٹر محکمہ زراد کے ساتھ میٹنگ پاکستان کے سان اتحاد وفد کی قیادت ملک یاسین صوبائی جنرل سیکرٹی پنجاب نے کی ڈی سی اکارا اور ڈیپٹی ڈیریکٹر نے یقین دہانی کروائی کہ جوریہ خات کی بلیک مارکٹنگ پر جلد کابو پا لیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف نے عام انتخابات کے لیے وفاقی حکومت پر مزید دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا جس کے تحت الیکشن کرواو ملک بچاؤ ریلیوں کا آغاز کل سے ہوگا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیرے صدارت اجلاس میں منظوری کے بعد الیکشن کرواو ملک بچاؤ ریلیوں کا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے ریلیوں میں مہگائی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور انصاف کی فراہمی کے معاملات کو بھی اجاگر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پیپرز پارٹی کے شریک چیئرمین آصیف علی زرداری نے مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودری شجاد حسین کی رہائشگاہ پر ان سے ملاقات کی ریپورٹ کے مطابق کاف لیگ کے جنرل سیکرٹی وفاقی وزیر تارک بشیر چیما اور اقصانہ بنگش ملاقات میں موجود تھے پی ٹی آئی رہنما آزم سواتی کے خلاف درج مقدمات ختم کرنے کے لیے بلوچستان ہائی کوٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے بلوچستان میں درج مقدمات کے خاتمے کے لیے عدالت آلیہ میں درخواست سینیٹر آزم سواتی کے بیٹے آزم سواتی کی جانب سے گزشتہ روز دائر کی گئی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ این آر او ٹو شرمناک ہے جس میں گیارہ سو عرب روپے کے کرپشن کیسز کو معافی دی جا رہی ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ٹویٹر پر کہا کہ قوم نے این آر او ون کی بھاری قیمت چھکائی تھی فواد چوہری نے تصدیق کی ہے کہ پی ٹی آئی اور وفاقی حکومت کے درمیان قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے غیر رسمی رابطے شروع ہو گئے ہیں لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں ہمیں عام انتخابات کی تاریخ دیں ورنہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے عمران خان سے کسی صورت مذاکرات کی طرف نہیں جائیں گے مولانا فضل الرحمن نے پشاور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی پیشاورانہ ذمہ داریوں کی طرف جا رہی ہے خوش آمدید کہیں گے سولہ دسمبر تاریخ دن تھا آج ایک بار پھر نیازی ہمیں سولہ دسمبر یاد کروا رہا ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے روس سے ایک لاکھ تیس ہزار میٹریک ٹن گندم درامت کرنے کی منظوری دے دی وزیر خزانہ عساقڈار کی زیر صدارت اجلاس میں میسرز سیریل کروپ ٹریڈنگ کی سب سے کم بولی کی منظوری دے دی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ بندرگاہ سے اندرون ملک نکل و حمل پر اضافی لاکت پاس کو برداشت کرے گی جس کی وصولی صوبوں سے ہوگی پولٹری مالکان نے فیڈرز کی قلت کے باعث ملک بھر میں ایک ماہ کے اندر مرگیوں اور انڈوں کی سپلائی بند کرنے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ روس سے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں روس پاکستان کو خام تیل ریایتی قیمت پر فراہم کرے گا مصدق ملک نے پریس کانفرنس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ روس کے ساتھ مذاکرات بڑے مصبت رہی روس کا دورہ ہماری توقعات سے بہتر رہا ہے اسلام علیکم نیوز لائیو کے نیوز سٹوڈیو سے میں ہوں اسامہ حیدر ہیر لائنز آپ نے جانی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیوز لائیو موسیقی